حمد و صلی اللہ علیہ وسلم محترم سمعیں آپ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درس میں مسلسل یہ سماعت فرما رہے ہیں کہ دنیا و آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پچاسی فزائل و خصوصیات اور آج گیارہویں فزیلت اور خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نصب اور خاندان پوری کائنات میں سب سے زیادہ افضل خاندان سبحان اللہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نصب ہے جو خاندان ہے یہ پوری دنیا کے اندر اول تعاقی سب سے زیادہ عالی و افضل خاندان مسلم شریف کی روایت ہے حدیث نمبر دوہزار دو سو چھے اکتر ہے حضرت واطلہ بن الاسقع رضی اللہ تعالیٰ رابی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے اسماعیل علیہ السلام کو جنا اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے بنو کے نانہ خاندان کو جنا اور بنو کے نانہ خاندان سے قریش خاندان کو جنا منتخب کیا اور قریش خاندان میں سے بنی حاشم کو اللہ رب العالمین نے چنا اور منتخب کیا اور بنی حاشم خاندان سے اللہ تعالیٰ نے مجھے منتخب فرمایا سبحان اللہ دیکھئے یہ آر صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص فضیلت ہے جو اللہ رب العالمین نے آر صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو منتخب فرمایا سب سے حالہ وعرفہ خاندان بارہ ہمیں فضیلت اور خصوصیت آب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ یہ کہ آب صلی اللہ علیہ وسلم اول تعاقب حضرت آدم علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان ہیں تمام انسانوں میں سب سے زیادہ افضل انسان ہے سبحان اللہ آب صلی اللہ علیہ وسلم کم سے زیادہ بعزیز مکرم اور افضل اس کائنات میں کوئی نہیں کوئی نبی اور رسول نہیں یاد رکھا آئے اس بارے میں ایک حدیث سنتے ہیں ابو زد رضی اللہ تعالیٰ نے رابی حدیث ہے اور اس حدیث کو علمہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے الصحیحہ حدیث 3314 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے ایک ہزار افراد سے میرا وزن کیا گیا سبحان اللہ کتنے انسانوں سے ایک ہزار انسانوں سے وزن کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر بھی میں وزنی رہا پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وزنی رہا اور جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھی وہ بلڑا جھپ گیا اور ایک ہزار آدمیوں کا جو تلاشو تھا ایک طرف کا وہ اوپر روڑ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ مجھ پر گرنا شروع ہو گئے اور ایک دوسری روایت ہے جو کہ اسحیاء کے اندر ہی اللہ علیہ وسلم نے رحم اللہ نقل کیا حدیث عمر دوہ سال پانسو انتی سے کہ فرشتے نے یہ کہا کہ اگر تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن پوری امت سے کرو گے تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھاری ہو جائے پوری امت میں پوری دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں اگر ان سے بھی وزن کرو گے یہ تو ایک ہزار آدمی کی بات ہے اگر تم پوری دنیا کے لوگوں سے وزن کرو گے تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھاری پڑ جائے گی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ آپ سے زیادہ افضل انسان اس دنیا میں نہ تھا اور نہ ہی ہے اور نہ ہی قیامت تک کوئی بہرہ ہو سکتا ہے یاد رکھ لیجی تیرہ ہی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ یہ تھے اللہ حب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول بنا کر کے بیٹھ آپ کے بعد اب کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی اور رسول نہ مانے وہ کافی رہی یاد رکھ لیجی یہ بہت اہم مسئلہ یہ ایمان کا ایک حصہ یاد رکھ لیجی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے اور اس کا ذکر اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے اندر کیا فرمائے اللہ علیہ وسلم نے سورہ علیہ وسلم آیت نمہ چالیس کے اندر کہ ماں گانا محمدن ابا احد من رجالی ہو ولیکن عصول اللہ وخاتمن نبیین وخاتمن نبیین دیکھی کیا ہے اس کا مطلب لئے لوگو سلو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے اب ہم اور آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں اسواج متحرات رضی اللہ عنہ ناجمائی وہ سب ہماری امائے ہیں اللہ نے یہ کہا کہ وہ تمہاری امائے ہیں تو آپ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے باپ ہیں اللہ علیہ وسلم نے لفظاً سراحت کے ساتھ فرما دیا ہے کہ اے لوگو ایک بات یاد رکھنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی بھی مرد کے باپ نہیں پھر آگے اللہ عمداللہ نے کہا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے وَخَاتَمَنَّبِيِّينَ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخرین نبی ہے خاتب الانبیاء ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عمداللہ نے سب سے آخرین نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا قیامت تک کے لیเคریب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص بذلت اور خاص خصوصیت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر ایک محر بھی تھا ایک سیل بھی تھا جس کی اندر اس بات کی نشانی تھی یا جو اس بات کی علامت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری رسول ہے اور آخری نبی ہے اسی طرح سے چودہ ہمیں فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور خصوصیت وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہے غلطیوں سے پاک ہے اس کائنات میں صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس ایسی ہے کہ یہ غلطیوں سے پاک ہے باقی دنیا کے کوئی انسان ایسا نہیں ہے چاہے ولی ہو یا پھر کوئی اور انسان ہی کیوں نہ ہو یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت اور خصوصیت ہے یاد رکھنی تھی باقی دنیا کے اندر کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو غلطی نہ کر سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص فصیلت ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ میری عادت تھی کہ جو بھی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنتا میں لکھ لیتا ہوں یا کہ حدیثیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھی جاتے تھیں تو کہتے ہیں کہ قریش نے مجھے اس سے روکا اور کہا کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیوں لکھتے ہو وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے کبھی غصی میں ہوتے ہیں کبھی خوشی میں ہوتے ہیں تو تم کیسے ہر بات لکھ لیتے ہو ایسا کہا تو حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے لکھنا بند کر دیا یعنی ان کی باتوں میں آ دیا کہ ہاں بھائی حضرت اللہ علیہ وسلم انسان ہے کبھی غصی میں آتے ہیں کبھی خوشی میں آتے ہیں میں نے لکھنا بند کر دیا پھر کہتے ہیں کہ میں نے اس بات کا ذکر حضرت اللہ علیہ وسلم کو کیا کہ مجھے قریش نے ایسا اور ایسا کہا اور مجھے لکھنے سے منع کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے موہ کی طرف اپنے زبان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بیان فرمایا اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اکتب فولدی نفسی بھی یادی کہ تم لکھو کہ تم لکھو وہ ساتھ کے قسم جس کے آپ میں میری جان ہے ما یخرج منو الا حق میری زبان سے سوائے حق کے اور کچھ نہیں نکلتا کہا کہ میری زبان سے سوائے حق کے اور سوائے سچ کے اور کچھ نہیں نکلتا تو آج کے دل سے بس اتنا ہی